اس لیکچر میں ہم ڈسس کریں گے فیرینلز ہاف پیریڈ زون کیا ہوتے ہیں اور ان کے کیا اپلیکیسن ہوتے ہیں تو آئیے سمجھتے ہیں فیرینل ہاف پیریڈ زون ڈیفریکشن میں ریزلٹینٹ انٹینسٹی کیلکولیٹ کرنے کے لیے فیرینل نے ویف فرنٹ کو زون میں ڈیوائیڈ کیا تھا سرکولر زون میں اور انہی سرکولر زون کو ہم کہتے ہیں فیرینل ہاف پیریڈ زون جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کسی پوائنٹ پی پر ہم کو ریزلٹینٹ انٹینسٹی کیلکولیٹ کرنی ہے اور یہاں پر آنے والا جو ویف فرنٹ ہے اس کو انفائنائٹ نمبر اوف سرکولر زون میں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک زون یہ ہے ایک زون یہ ہے اس طریقے سے انفائنائٹ نمبر اوف زون میں ڈیوائیڈ کر دیا ان زون کے بیچ میں جو پاتھ ریفرینس ہونا چاہیے وہ ہمیسا لیمڈا وائی ٹو ٹائم ڈیفرینس ٹی وائی ٹو این فیز ڈیفرینس پائی ہو دیٹ مینز اگر یہاں پر زیورو مان لیتے ہیں تب ان دونوں کے بیچ میں پاتھ ڈیفرینس یہاں پر بی پلس لیمڈا وائی ٹو ان کے بیچ میں بی پلس ٹو لیمڈا وائی ٹو یہاں پر بی پلس ٹری لیمڈا وائی ٹو لاسٹ میں بی پلس این لیمڈا وائی ٹو جہاں پر این ہوتا ہے سب ہی وائی فرینڈ میں پوائنٹ پی کے لیے پاتھ ڈیفرینس لیمڈا وائی ٹو این ٹائم ڈیفرینس ٹی وائی ٹو این فیز ڈیفرینس پائی ہونا چاہیے سب ہی میں تب ان زونز کو یہاں پر جو دیویزن کیا ہے وائی فرینڈ کو ان زونز کو ہم کہتے ہیں فریزنال ہاپ پیریر زون اور بیسیکل ان کے اپلیکیشن ہوتے ہیں ڈیفریکشن میں کسی پوائنٹ پی پر ہم کو ریڈلٹینٹ انٹینسٹی کیلکولیٹ کرنا تو سیمپل ہی یہاں پر ایک ایمیجن ایمیجنیشن کیا گیا تھا کہ جو ویفرنٹ ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے ڈیوائیٹ کر دو سرکولر زون میں جس سے کسی پوائنٹ پی پر ہم کو پاتھ ڈیفرینس فیز ڈیفرینس اور ٹائم ڈیفرینس پتا ہو اور جس کے بیس پر ہم پوائنٹ پی پر انٹینسٹی کیلکولیٹ کر پائیں تو یہاں پر جیس سرکولر زون بن رہے ہیں جس کی ریڈیس مان لیں گے آر این نمبر ہو جائیں گے ایم این اور ویفرنٹ ہو جائے گی لیمڈا وائی ٹو سبی کے بیٹ میں انہی کو ہم کہتے ہیں فریجنل ہار پیریٹ زون تھینکیو